سلام علیکم ویلکم بیک ڈو میں یوٹیوب چینل امید ہے آپ لوگ سب اخیر و آفیت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آپ لوگ کی دعا سے کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی آؤٹ پاس کے ریلیٹڈ اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ آؤٹ پاس کھلنے کے بہت زیادہ چانس ہیں لیکن اس ویڈیو پہ کافی لوگوں کے کومنٹ ساہے اور کچھ لوگوں نے مجھے بولا کہ کیوں آپ لوگ اپنے ویوز کے لیے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہو لوگوں کو گمراہ کرتے ہو ایسے ویسے مطلب کافی لوگوں نے نیکٹیف کمنٹ کی جن کی نیکٹیف سوچ تھی میں آپ کو کلیر کرتا چلوں میں کوئی ایجنڈ نہیں ہوں نہ میں نے کسی بندے کے ساتھ ڈمانڈ کیا کہ مجھے اپنا پاسپورٹ دو میں آپ کو آؤٹ پاس لگوا کے دیتا ہوں اور نہ میں نے کبھی اپنی ویڈیو میں کسی بندے کو غلط طریقے سے گھائٹ کیا کہ آپ غلط طریقے سے ملیشیا میں ہو ہمیشہ میں نے یہی پرموٹ کیا کہ آپ لوگ ملیشیا میں جب بھی آو میری کوئی بندہ ایک بھی ویڈیو دکھا دے جس میں میں نے بولا ہو کسی کو کہ آپ لوگ ویزڈ ویزا پہ آ جاؤ یا آپ سیٹنگ پہ آ جاؤ یا آپ لوگ تھائیلینڈ کے راستے میں آ جاؤ میں نے ہمیشہ یہی پرموٹ کیا کہ میرا بھائی لیگل رہو لیگل کام کرو لیگل طریقے سے ہو اور اس ویڈیو میں بھی میں نے یہی بولا ہے کہ چانس ہیں انشاءاللہ بہت جلد آؤٹ پاس اوپن ہو جائیں گے میں نے یہ نہیں بولا کہ اس طریقے کو کنفرم آؤٹ پاس اوپن ہوں گے کچھ ایسے بندی ہوتی ہیں جو جانبوج کے ایسی عرکتیں کرتے ہیں لیکن میرا بھائی ایسی عرکت کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے اور تو میں اس صورت میں بولنا کہ میں نے آپ کو ایک کنفرم ڈیٹ بتائی ہوگا اس دن آؤٹ پاس اوپن ہو جائیں گے اور اس دن آؤٹ پاس اوپن نہ ہوئے ہوں میں نے صرف آپ کو یہ بولا کہ امید ہے کہ چانس ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد آؤٹ پاس اوپن ہوں گے تو آج کی جو ویڈیو یہ بھی اس ویٹ اپن پر ہے کہ آؤٹ پاس کب اوپن ہونے جا رہے ہیں کیا کوئی کنفرم ڈیٹ سامنے آئی ہے یا بھی تک نہیں آئی جو بھائی مجھ سے کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی میں آسان طریقہ بتاتا ہوں کہ میرے صرف وہ کیسے کونٹیکٹ کریں تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا کومنٹ کرنا اور شیئر کرنا ہے تاکہ میں اس طرح کی اور مزید ویڈیو آپ کے لیے بناتا رہا ہوں تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو کرتے ہیں شروع ٹولان جنوری کے بعد سے نا یہ کافی زیادہ ٹرینڈنگ میں باتیں چال رہی ہے کہ ملیشیا کے آؤٹ پاس کب اوپن ہوں گے یہاں ملیشیا کب اوپن کرنے جا رہا ہے اپنے آؤٹ پاس کیونکہ کافی زیادہ جو لوگ ہیں ملیشیا میں اللیگل ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں آؤٹ پاس اوپن ہونے کا کیونکہ اگر آؤٹ پاس اوپن ہو جائیں گے تو وہ آرام سے اپنے ملک میں واپس جا سکیں گے بغیر کسی قسم کا ہیوی جرمانہ دیئے اس کے بارکس اگر وہ سپیشل آؤٹ پاس لگوا کے جاتے ہیں تو وہ پھر ان کو ان کی مدد کے حساب سے جرمانہ پی کرنا پڑتا ہے کچھ لوگ ایک سال لیگل ہوتے ہیں دو سال تین سال وہ اس کی اگر ان کا کرائیٹیریہ ہوتا ہے کہ جتنے سال آپ اللیگل رہے ہیں اس حساب سے وہ جرمانہ کرتے ہیں اس لیے لوگوں کا اب یہی مائنڈ ہے کہ جب آؤٹ پاس اوپن ہوگے تو ہم ایک سپیسیفک جو اماؤنٹ ہے وہ ان کو پی کریں گے اور آرام سے اپنے ملک واپس چلے جائیں گے تو ملیشیا کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے اشارہ ضرور دیا ہے کہ ہم لوگ آؤٹ پاس اوپن کریں گے لیکن انہوں نے کنفرم ابھی تک نہیں بتایا اور میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی یہی بات کی تھی کہ ابھی تک کچھ سپیسیفک کنفرم ڈیٹ نہیں آئی کہ اس طریقے کو آؤٹ پاس اوپن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کسی اور بندے کے بھی ویڈیو اٹھا کے دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہی بول رہا ہے کہ انشاءاللہ امید ہے بہت زیادہ چانس ہے کہ جو ملیشیا کے آؤٹ پاس ہے وہ اوپن ہوں گے لیکن ابھی تک کنفرم ڈیٹ کوئی بھی سامنے نہیں آئی میرا بھائی ابھی آپ تھوڑا سا ویٹ کریں زیادہ جلدی نہ کریں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو گوڈ نیوز ملے گی اور جو لوگ آپ کو بول رہے ہیں کہ آؤٹ پاس اوپن ہو گئے ہیں کنفرم ہو گئے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں ابھی تک کسی قسم کا کوئی انہوں نے آنانس نہیں کیا کہ ہم اس ٹیٹ سے اوپن کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے اپنا پاسپورٹ یا کسی کو پیسیف گرہ نہیں دینے آؤٹ پاس کے لیے جب بھی اوپن ہوئے یہ کام آپ خود بھی کر سکتے ہیں بڑا آسان کام ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ کو ایجنٹ ہائر کرنا پڑے تو آپ نے خود یہ سارا کام کرنا ہے انشاءاللہ یہ کام آپ خود کر سکیں گے اور بڑی آسانی کے ساتھ دوسری میں بات کر لیتا ہوں کافی زیادہ جو دوست ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اپنا نمبر دیتے ہیں اپنا کنٹیکٹ نمبر دیتے ہیں ورسپ نمبر دیتے ہیں بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے ویڈیو کے کارنر پہ جو اپنا انسٹیگرام منشن کیا ہوتا ہے آپ وہاں پہ مجھے میسج کر سکتے ہیں چوبیس گھنٹے میرا نیٹ اون ہوتا ہے انشاءاللہ میں آپ کو جلد ریپلائے کروں گا اور جو بھی میرے پاس نالج ہوگی وہ میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا میرے نام کی دو تین اور فیک آئی ڈیز بھی ہیں تو آپ نے کنفرم کر لینا ہے کہ یہ میری آئی ڈی ہے اور میں اپنی جو آئی ڈی ہے وہ بھی ساتھ آپ کو سکرین شیل لگا کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ میری انسٹیگرام کی آئی ڈی ہے آپ نے اس پہ مجھے میسج کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو ریپلائے ملے گا اس کے بعد ہم لوگ بات کر لیتے ہیں فنگر پرنٹس کی کافی زیادہ جو بھائی ہیں وہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ فنگر پرنٹس کب اوپن ہوگے تو میرا بھائی فنگر پرنٹس کے ریلیٹڈ تو ابھی ایک پرسنٹ بھی کسی قسم کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا اور نہ ان کی امیگریشن نے بتایا ہے کہ ہم لوگ فنگر پرنٹ اوپن کریں گے یا نہیں کریں گے اس کے ریلیٹڈ تو ابھی تک انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی ابھی صرف انہوں نے بات کیا ہے آؤٹ پاس کے بارے میں تو انشاءاللہ جب آؤٹ پاس والا معاملہ کلیر ہوگا تو پھر ان کا جو نیکس ٹیپ ہے یہ ہی ہوگا فنگر پرنٹس کا تو اب سبر رکھیں سبر سے کام لیں انشاءاللہ سارے کام ہوں گے آرام کے ساتھ کافی زیادہ جو بھائی ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کالنگ ویزا اوپن ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے تو میرا بھائی کالنگ ویزا بھی ابھی تک نہیں اوپن ہوئے اگر آپ سے کوئی بندہ پیسے مانگتا ہے اور آپ کو بولتا ہے کہ میں آپ کو کالنگ ویزا دیتا ہوں پلیشہ ہے کہ جو کالنگ ویزے ہیں وہ اوپن ہو چکے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ جھوڑ بول رہا ہے آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا کسی کو بھی آپ نے پیسے نہیں دینے کافی زیادہ بندے ہیں جنہوں نے مجھے کومنٹ میں بتایا کہ یار ہم نے آر ایڈی پیسے دے دی ہیں لیکن ابھی تک ہمارا کوئی چانس نہیں نظر آرہا جانے کا کچھ بندہ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ان کے جو میڈیکل ہیں وہ آر ایڈی ایکسپائر ہونے والے ہیں لیکن ان کا ابھی تک کسی نظر نہیں آرہا جانے والا میرا بھائی جب دوہزار چوبیس کا کوٹہ اپروو ہوگا تو پھر ہی وہ آپ کو کالنگ ویزا پر بولائیں گے لیکن ابھی تک کسی قسم کا کوٹہ اپروو نہیں ہوا ہاں کیوں یہ اگر بندہ آپ کو بلا رہا ہے تو وہ کمپنی کے ویزا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کمپنی کی جو کالنگز ہیں وہ ہو سکتی ہیں ان کے پاس کوٹہ ہو مجود تو وہ آپ کو بلا سکتے ہیں اگر آپ بات کریں کالنگ ویزا کی تو کالنگ ویزا والا مجھے بھی تک کوئی سین نظر نہیں ہے میرا بھائی کسی بھی جنڈ کو پیسے دینے سے پہلے تھوڑا سا کنفرم کر لیا کریں کہ کیا اس کے پاس کالنگ ویزا مجود ہے یہاں کیا ملیشیا کا کالنگ ویزا اوپن ہو چکے ہیں یا نہیں ہوئے کیونکہ بہت زیادہ جو جنڈ ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کہ میرے پاس کالنگ ویزا مجود ہے مجھے پیسے دو میں ایک مہینے میں دو مہینے میں آپ کا جو کالنگ ویزا ہے وہ لگوا کے دے دوں گا تو آپ کے پہلے کسی سے کنفرم کر لیا کریں کہ کیا یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے پھر اس کو پیسے دیا کریں کیونکہ اگر آپ پہلے پیسے دے دیں گے پھر وہ آپ کو پیسے واپس نہیں کرے گا پھر وہ آپ کو لٹکا ہی رکھے گا کہ ابھی آئے جگہ کال لائے گا آ جائے گا پھر وہ ویٹ کرے گا کہ کب کالنگ ویزا اوپن ہو تو آپ کو وہ وہاں سے کالنگ لے کے دے بات کر لیتا ہے کہ ملیشیا کے حالات کیسے ہیں کام کے حالات کیسے ہیں کام کے حالات کی اگر میں بات کروں تو تھوڑے سے ٹائٹ چل رہے ہیں کیونکہ کافی زیادہ جو لوگ ہیں وہ روموں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کام وغیرہ نہیں مل رہا لیکن پہلے جو سٹویشن تھی آج سے تین چار مہینے اس سے تھوڑی سٹویشن اب بہتر ہے اب لوگوں کو کام ملنا سٹارٹ ہو چکے ہیں کافی زیادہ جو لوگ ہیں وہ کام کرنے لگے ہیں پروجیکٹس پہ لیکن امید ہے انشاءاللہ بہت جلد سارا کچھ سیٹل ہو جائے گا انشاءاللہ پہلے جیسے اللہات ہو جائیں گے سب بھائیوں کو کام ملے گا اور میری سب بھائیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنا خیال کریں کیونکہ امیگریشن بھی اکٹیو ہے تو آپ اپنا خاص کر کے خیال کریں جو لوگ اللیگل ہیں وہ بھی تھوڑا سا اپنا خیال کریں اور لاسٹ میں میں آپ لوگوں کو یہ بولوں گا کہ میرا بھائی آپ نے جب بھی ملیشیا میں آنا ہے لیگل آنا ہے لیگل طریقے سے آنا ہے ویزر ویزا پہ نہیں آنا کیونکہ ویزر ویزا پہ آکے یہاں پہ آپ لوگ زلیل ہوتے ہو کافی زیادہ زلیل ہوتے ہو کام بھی نہیں ملتا کیونکہ ایجنڈ ازارات مجھے پتا پاکستان میں یہی بولتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کا وہاں پہ جا کے ویزا لگوا دیں گے لیکن یہاں پہ آکے کسی قسم کا کوئی ویزا نہیں لگتا آپ لوگوں کو زلیل کرتے ہیں اگر آپ پکڑے گئے پھر آپ بھی زلیل ہوگے آپ کے گھر والے بھی زلیل ہوں گے تو میں آپ کو یہ سیجیسٹ کروں گا کہ آپ نے جب بھی آنا ہے لیگل آنا ہے کالنگ ویزا پہ آنا ہے یا کمپنی ویزا میں آنا ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو اور آپ کی فیملی بھی آپ کی وجہ سے پریشان نہ ہو باقی جو نصیب میں ہوتا ہے رزق وہ آپ کو مل جاتا ہے چاہے آپ کہیں بھی ہو تو آج کی دیئے چھوٹی سی انفرمیشن امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات